یہاں آپ کو خبر دیں اپنے سخت لہجے اور بدتمیزی کی وجہ سے مشہور خلیل الرحمان اور ساحل عدیم نے ایک بار پھر خاتون سے بدتمیزی کی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دونوں بدتمیز شخصیات کو لینے کے دینے پڑ گئے نیجی ٹی وی شو میں لڑکی نے خواتین کو جاہل کہنے پر ساحل عدیم سے معافی کا مطالبہ کیا ہے جس پر خلیل الرحمان بھی آگ بگولہ ہو گئے اور میزبان سے کہا کہ لڑکی سے مائک چھین لیا جائے ساحل عدیم کے 95 فیصد خواتین کو جاہل کہنے والے بیان پر جب لڑکی نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تو ساحل عدیم نے کہا کہ آج سے پہلے کیا آپ نے تاغوت کا لفظ سنا تھا جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے لڑکی نے جواب دیا کہ یہاں خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نہ کہ اسلام میں گناہوں کی ساحل نے کہا کہ جس کسی کو جس بات کا علم نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں اور جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں فرض ہے اسی بات پر شو میں شریک خلیل الرحمان بھی پھٹ پڑے اور کہا کہ آپ بتتمیزی مت کریں ساتھی میزبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چھینوں اس سے مائک ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی حلچل مچ گئی سارفین نے خاتون کو سراحتے ہوئے ساحل عدیم اور خاص طور پر خلیل الرحمان کی بتتمیزی پر شدید رد عمل دیا ہے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے